سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرانے کے چشموش چراغ تھے اپنے علم و فضل تقویٰ اور طہارت کی وجہ سے بہت مشہور تھے پورے ہندوستان میں ان کی شورت ان کے طبیب ہونے کی وجہ سے اور ان کے ماہر علم ان کی وجہ سے پھیل ہوئی تھی آپ کے پاس ایک بہت بڑی لائبریری تھی جس میں تقریباً ایک لاکھ کتابیں تھی آپ کی علمی حالت کا یوں اندازہ کر رہے ہیں کہ جب بھی ان سے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ فوراً بتا دیتے کہ پلان کتاب میں پلان عالم نے پلان جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے ان کو ہر مسئلہ عزبر ہوتا تھا قرآنی علم کے علاوہ وہ ایک ماہر طبیب بھی تھے اور ریاست جمعو میں ایک شاہی طبیب مقرر ہوئے مقبول مشاہرہ ملتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی علم و تدریس کا کام بھی جاری تھا مولانا نوردین مسئلہ علم کی بیعت میں آنے والوں میں سے سب سے پہلے تھے ایک دفعہ مسئلہ علم جمعو آئے تو مولانا ان کو ملنے کے لئے آئے تو انہی کے ہو کر رہ گئے اپنی شاہی ملازمت جو کہ بحثیت طبیب ہونے کی ایسیت سے تھی وہ چھوڑ چھاڑ کر قادیان آ بیٹھے مولانا نوردین مسئلہ علم کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے مسئلہ علم کی وفات 26 مای 1908 کلاور میں ہوئی تو وہاں پر موجود صحابہ میں سے خواجہ کمال الدین نے آپ سے گزارش کی کہ آپ جماعت کی بیعت لے لیں آپ نے فرمایا کہ قادیان جا کے دیکھیں گے اگلے دن مسئلہ علم کا جستخہ کی قادیان لیا گیا تو آپ سے پھر بیعت لینے کا مطالبہ کیا گیا آپ نے یہی فرمایا کہ جائیں بیوی صاحبہ سے پوچھ کی آئیں بازرے وہ مسئلہ علم کی بیگم صاحبہ کو بیوی صاحبہ کے نام سے پکارا کرتے تھے جاکہ نواب صاحب سے پوچھ کی آئیں مرزا محمود سے پوچھ کی آئیں اگر بیعت ہی کرنی ہے تو امتلافیز کی بیعت کر لیں امتلافیز مسئلہ علم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کی عمر اس وقت چار سار کی تھی لوگ حضرت امہ جان کے پاس گئے اور حضرت امہ جان نے یہی کہا کہ مولی صاحب کو کہیں کہ بیعت لینے تو ان کے کہنے پہ بیعت ہوئی آخر میں سب سے آخر میں بیعت کروانے والے مرزا محمود احمد اور ویر ناصر نواب تھے جہاں قادیان میں ان کے مددہ تھے ان کے کچھ حاسدین بھی تھے ان کی دور خلافت میں جماعت میں دو دھڑے اقایت کی بنیاد پر ہو گئے تھے ایک دھڑا یہ سمجھتا تھا کہ مسیح موسلام کا انکار کسی بھی مسلمان کو کافر قرار دے دیتا ہے اور دوسرا دھڑا یہ کہتا تھا کہ ان کی ان کے اقایت اور ان کے دعوے کو ماننے سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہو جاتا دوسرے دھڑے میں مولانا نور الدین اور ان کے لوگ شامل تھے مولانا نور الدین اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے یہ اقایت بنائے ہیں یہ مسیح موسلام کی جماعت کی ترجمانی نہیں کرتے مسیح موسلام نے کبھی بھی کسی مسلمان کو جس نے مسیح موسلام کی عقائد کو سنا اور اس پر ایمان نہیں لیا اور ان کو نہ مانا وہ دارہ اسلام سے خارج نہیں ہے وہ کافر نہیں ہے لوگ کچھ لوگ ان کی جیسے میں نے پہلے بھی کہا خلافت سے حسد بھی کرتے تھے اور منتظر تھے کہ کب یہ جائیں اور آئندہ خلافت خاندان میں آئے مرزا محمود اور ناصر نواب اس خان میں پیش پیش تھے مرزا محمود اور ناصر نواب جب بھی ہندوستان کی جماعتوں کے دورے کرتے چندہ وغیرہ لینے کے لیے دارہ الزیافت کے لیے یا نور اسپطال کے لیے تو اکثر یہی کہتے تھے کہ خلافت تو حق تھا اہلِ بیعت کا چلی گئی نائیوں میں وزیرے وہ مرزا محمود نے قادیان میں ایک پارٹی بنائی جس کا نام انصار اللہ تھا اور انصار اللہ کے سربراہ یہ خود مقرر ہو گئے ان کے سرکردہ ارکان میں ایک صاحب شیخ یاکوب علی تراب جن کا تخلص الرفانی الاسدی تھا بڑے جوشیلے احمدی تھے اور مرزا محمود احمد کے دستراث تھے مولانا نور الدین انیس سو دس میں گھوڑے سے گر پڑے تو یہ شخص وہ تھا جس نے قادیان میں مٹھائی پانٹی کہ اب مولانا نور الدین سپوت ہو جائیں گے اب خلافت خاندان میں واپس آ جائے گی یعنی وہ مرزا محمود احمد کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے مولانا نور الدین کے دور خلافت میں جماعت نے بہت ترقی کی جو سرسرا مسلمہ السلام نے چلایا تھا اور جو انجمن بنائی تھی ان کے قواعد و زوابت اسی طرح رکھے ان میں کوئی ردو بدل نہ کی اور لے کر آخر سرسرا چلتے رہے قادیان میں اسی طرح قرآنی تعلیم تدریس کا سرسرا جاری تھا لوگ باہر سے قادیان کو دیکھنے کے لئے آتے تھے کیونکہ باہر قادیان میں قادیان کی بہت شورت تھی کہ وہاں اسلام اگر کسی نے دیکھنا ہے تو قادیان میں دیکھے تو چنانچہ ایک صاحب عمر السر سے جن کا نام محمد اسلام ہے وہ قادیان تشریف آئے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ ایسے کیا وہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں نے دو دن مولانا نوردین کی مجالت واز اور درس پران شریف میں رہ کر ان کے کام کے مطلع غور کیا مجھے وہ نحیت پاکیزہ اور خالصت اللہ اصول نظر آیا مولی صاحب کا طرز عمل ریاہ اور منافقت سے پاک ہے اور ان کے آئینہ دل میں صداقت اسلام کا ایک زبردست جوش ہے اگر حقیقی اسلام قرآن مجید ہے تو قرآن مجید کی صادقانہ محبت جیسی مولی صاحب میں میں نے دیکھی اور کسی میں نہیں دیکھی یہ نہیں کہ وہ تقلیدن ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا ہے بلکہ وہ ایک زبردست فلسوف انسان ہے اور نیائے زبردست فلسفیانہ تنقید کے ذریعے قرآن کے محبت میں گرفتار ہو گیا ہے مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ایک اسی سالہ بھوڑا قرآن کے محبت میں گرفتار ہو کر صبح شام لگتار کام کرتا ہے مولی صاحب کی تمام حرکات و سکنات میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی سادگی اور بے تقلیفی کی شان پائی جاتی ہے پھر یہ صاحب لکھتے ہیں کہ پیر پرستی کی لانت مولی نوردین صاحب کی مجالس میں کسی جگہ نہیں تھی لیکن اپنا وہ خدشہ بھی بیان کرتے ہیں ہاں ایک بات کسی حد تک پیر پرستی کی بنیاد آئندہ قادیان میں ہون جانے کے متعلق مجھے نظر آئے وہ الحکم کے ایڈیٹر کا مطبوع اشتہار تھا واضح الحکم کے ایڈیٹر یہی شیخ یاکوب علی طراب تھے اور یہ اشتہار قادیان میں بہت جگہ چسپاں پایا گیا جو صاحب زادہ محمود احمد سیاکوز وارث پیر پرستی کے خد و خال نمائے کر رہا تھا مجھے افسوس ہے کہ کیوں ایسے اشتہار کی اشتہار اس حد تک جائے رکھی گئی کہ بہت دن سے خدا پرست قادیان کی دیواروں کو چمٹا ہوا ہے اس کو دیکھ کر مجھے خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ پیر پرستی کی خاموش جنگاری بڑھتے بڑھتے سارے قادیان کو بسم نہ کر ڈالے جو غالباً مغالبی نوردین کے سنیہ سے زیلت فرمانے کا اشتہ انتظار میں ہے اخبار بدر مورخہ تیرہ مارچ تیرہ صفحہ نہ ہو میں انشاءاللہ آئندہ پیر پرستی کے بارے مزید کچھ بتاؤں گا مسئلہ السلام نے جہاں اور بڑے کام کیے پیر پرستی کی لانت کو بھی قادیان سے ختم کر دیا تھا انشاءاللہ آئندہ کے لئے موسیقی